دو ہزار سترہ لاہور میں دہشتگردی کے واقعات میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تیرہ فروری کو مال روڈ کو دہشتگردوں نے اس وقت نشانہ بنایا جب پولیس کے عالی افساران اتجاز کرنے والوں سے مذاکرات میں مصروف تھے خود کچھ دھماکے میں ڈی آئی جی ٹرافک کیپٹن ریٹائر مبین احمد اور ایس ایس پی اپریشنز زائد نواز گوندل سمیت دس سے زائد افراد شہید ہوئے پانچ اپریل کو بیدیاں روڈ پر پاک فوج کو نشانہ بنایا گیا جس میں مردم سماری کے لیے آنے والے چار فوجی جوانوں سمیت چھے افراد شہید ہوئے چوبیس جولائے کو فیروسپور روڈ پر خود کچھ دھماکہ ہوا جس میں ڈیوٹی پر معمون نو پولیس اہلکاروں سمیت چھپیس افراد جان سے گئے سات اگست بند روڈ پارکنگ سٹینڈ میں کھڑا ٹرک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا جس کے نتیجے میں دو افراد جانباگ جبکہ تیس سے زائد زخمی ہوئے تھے لاہور میں ڈیفینس کی کمرشل مارکٹ میں زیر تعمیر پلازے میں تیس فروری کو ہونے والے دھماکے میں نو افراد جانباگ جبکہ متعدد زخمی ہوئے تھے ایس ایس پی سی ٹی ڈی نے پہلے دھماکے کو دہشتگردی قرار دیا مگر پھر سیلنڈر پھٹنا وجہ قرار دی گئی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مال روڈ دھماکے کے سہولتکار انوار الحق سمیے دیگر واقعات میں ملوث دہشتگردوں کو گرفتار بھی کیا جو مبینہ مقابلے میں مارے گئے لیکن بند روڈ فیروسپو روڈ اور بیدیا روڈ دھماکوں میں ملوث دہشتگردوں تک مکمل رسائی نہ ہو سکی پراز نظام وقت نیوز لاہور